اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اور زندگی کو فل انجوائے کر رہے ہوں گے سو دیس اس می ہمیرہ یاسین اور آج ہم لوگ آپ کے ساتھ تھال بنانے کے لیے کا پروسس شیئر کرنے جا رہے ہیں جو مہندی کے لیے تھالیں یوز ہوتی ہیں آپ ان کو ایزی لیے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ایکسٹر سکل ہونے کی ضرورت ہے آپ کو کچھ چھوٹے چیزیں چاہیے ہیں جو کہ ایزی لیے آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہو سکتی ہیں تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کا میتھرڈ کے کچھ میں نے گفٹ پیپر لے لیا جو ریپ کرتے ہیں یہ گفٹ پیپر آپ نے کوشش کرنے ہے کہ ان کے جو کلر ہوں وہ شوک ہوں شائنی ہونے چاہیے اس کے لیے میں اس کارٹن کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ہم نے پولیتن شیٹس یوز کی ہیں یہ آپ کو ایزی لی کسی بھی سٹارٹ سے مل سکتی ہیں آپ کو بک شوپ سے بھی اویلیبل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جہاں سے فریج وغیرہ ملتے ہیں وہاں سے بھی اویلیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے کچھ دیے لیا ہے جو کہ ریپ اورڈی ریپ رہے ہیں اورڈی ڈیکوریٹیڈ ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہو جاتی ہیں جب آپ مہدی کی تھالوں والی شوپ پہ جاتے ہیں چونکہ مہدی کی تھالیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اس کو گھر پہ خود ہی ٹرائے کرتے ہیں اور اس کو ہم کچھ سے بناتے ہیں اور یہ کچھ ہم نے لیسز لیا ہے تھوڑی سی زگزگ لیس اور تھوڑی سی بھاریک لیسز آپ لے سکتے ہیں کوشش کریں کہ گولڈن کلر کی ہو یا پھر کوپر کلر کی ہو تاکہ وہ آپ کی تھال کے ساتھ اچھے سے چلے جائیں اچھا جی یہ پولیتین شیٹس ہیں یہ فل فل پولیتین شیٹس کھڑی ہوئی ہیں ہم نے اس کی کٹنگ کر لی تھی ہم نے اس کو چار پیسز میں کٹ کر لیا تھا آپ کو اس طرح سے پولیتین شیٹس مل جائیں گے اور یہ ہم نے کٹنگ کر کے شیٹس کو رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے کچھ گلیٹرز بھی لیا تاکہ ہم کسی بھی دیئے کو اگر ڈاکور کرنا چاہیں کیونکہ ہم اس کو بھی ڈاکور کر سکیں بہت کچھ دیئے ہمارے پاس آلڈی ڈاکور آویلیبل ہے اس کے علاوہ یہ ٹیپ لی جو ہم نے بعد میں یہ سٹکس کے اوپر ایپ کرنی ہے اور ان سٹکس کو ہم نے مہدی کے ایونڈ میں پکڑنا ہے اچھا جی یہ پولیتین شیٹس جو ہیں یہ کٹنگ فارم میں آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں اور اڈہیسیو میں کونسا چاہیے یہ سٹک کو جو ایک سبردست ہے اڈہیسیو ہے اس کو آپ یوز کریں گے تو آپ کی چیز آرام سے اپنی جگہ فکس ہو جائے گی ہے تھوڑی دیر کے لیے لوس رہتی ہے اس کے بعد چیز کو پرمنٹلی فکس کر لیتی ہے اور چیز کہیں بھی نہیں چاہتی ہے اچھا جی ہم نے کیا کیا ہے ہم نے پولیتین شیٹس کو کور کیا ہے گفٹ ریپ اور ہم نے فومک شیٹس کو یوز کرتے ہوئے کچھ پتیا سٹائل میں کٹنگ کر لیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے لیس کو اس کو ہم نے لیس سے ڈیکور کیا اس کے سائٹس میں ہم نے لیس اپلائی کیا اور یہ دیکھیں فومک شیٹس کے اوپر پہلے ہم نے ڈراغ کیا ہے پیٹرن اور اس پیٹرن کو ہم اس کے اوپر اوپر ہی کٹنگ کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جاک میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کمینٹ ہی لازمی کیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنے فینس کے ساتھ شیئر کریں تو یہ ہم نے ایک کٹوری لی تھی جس کو ہم نے درمیان میں اٹیچ کیا یہ اسٹی کو ہم یوز کریں اسٹی کو بہت زبردست ہے اسے آپ پیپرز کو اور بہت ساری چیزوں کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے جہاں پہ بھی آپ چیز کو فکس کریں گے وہ ایز ایز فکس رہے گی بہت زبردستی چیز ہے اس کے بعد ہم نے کلر یوز کی ہیں اورنج اور شاکنگ پنک جو یہ کلر گولڈن کلر کے اوپر لگ کے آپ مجھے بتائیں گے کہ کس جنا کی لگ رہے ہیں اور اس کو ہم نے ان کی جگہ پہ فکس کر دیا اور ہم چیک کر رہے تھے کہ یہ اپنی جگہ پہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کی سیٹنگ کر رہے تھے اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد جناب ہم نے اپنی یہ سیمپل سی تال جو ہے وہ ریڈی کر لی تھی اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں اس کے بعد ہم نے سٹیکو کی تھوڑی سی لیئر لگائی اور اس کو بریش کی ہیلپ سے تھوڑا سا سپریڈ آؤٹ کر دیا کیونکہ اگر ہم اس کو یا ہاتھ سے اس کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بھی ایک تو خراب ہوتے اس کے بعد اگر آپ اس کو ڈریکٹ ہاتھ سے اپلائے کریں گے تو جہاں جہاں آپ کی سٹیکو اپلائے ہوگی وہاں سے آپ کی خال جو ہے وہ خراب ہو جائے گی کیونکہ آپ کی سکین سیلز ڈیمیج ہو جائیں گے اور آپ کی سٹیکو کے ساتھ آپ کی خال بھی اتر جائے گی اچھا جی اس کی پیسٹنگ کے بعد ہم نے اس کے اوپر دیئے رکھ کے سیٹنگ کر کے چیک کیا یہ دیئے اچھے لگتے ہیں یا نہیں آپ لوگ بھی جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی چیز بنائیں تو پہلے سے فکس نہ کریں ایک بر پہلے سیٹنگ کر کے چیک کریں کیا یہ چیز اچھی لگتی بھی ہے یا نہیں اچھا جی اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چل جی اسے جائیں چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے ایکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا ایڈ دا اینڈ ہم نے ایک تھوڑی سی موٹی لیسٹ دی ہے جس کو ہم کیرن لیسٹ بولتے ہیں یہ کوپر شیڈ میں اگر ہم گولڈن شیڈ میں لیتے ہیں تو وہ گولڈن کے اوپر گولڈن اتنا مزا نہیں نہ آنا تھا تو ہم نے کوپر کلر کی لیسٹ لی ہے اور ہم نے کورنرز پہ کوپر کرنے